چار ہفتوں پہ پھیلی وہ محفل جو آئی سی سی نے سجنہ کے لیے سجائی تھی بلاخر سجنہ کی جیت پہ ہی تمام ہوئی آئی سی سی کو مبارک ہو کہ ایونٹ کامیاب رہا اور بی سی سی آئی کے ہاں ایک اور ورلڈ کپ پیدا ہوا کرکٹ اپنی کمائے کا ایک خطیر حصہ بروڈ کاسچنگ رائٹس کی فروخت سے کماتی ہے اب جو بروڈ کاسٹرز اس قدر پیسہ بھرتے ہیں وہ پھر اپنے انداز سے کھیل پہ اثر انداز بھی ہوتے ہیں یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا آئی سی سی ایونٹس کی بروڈ کاسٹ کمائی کا سب سے بڑا حصہ انڈین مارکٹ پیدا کرتی ہے اور اس کے لیے لازم ہے کہ میچز ایسے اوقات میں ہوں جب زیادہ سے زیادہ آڈینس دستیاب ہو انڈین آڈینس کی سہولت کو جواز بنا کر آئی سی سی نے انڈیا کو وہ پلائنگ کنڈیشنز فراہم کی جو بقول انڈی فلار منصفانہ نہیں تھی انڈین آڈینس کا پرائم ٹائم جہاں پڑتا ہے کیریبین جزائر میں اس وقت سورج تلو ہوتا ہے یوں انڈیا کو ٹورنمنٹ میں داخل ہونے سے بھی کافی پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ اس ٹروفی تک رسائی کے لیے انہیں کوئی نائٹ میچ نہیں کھیلنا پڑے گا یہی نہیں انڈین ٹیم یہ بھی ٹورنمنٹ سے ہفتوں پہلے جانتی تھی کہ اگر وہ سیمی فائنل میں پہنچ گئی تو وہ میچ بھی کس وینیو اور کب ہوگا سکوٹ تیہ کرنے سے پہلے ہی کوچ راہول ڈریوٹ اور کپتان روحید شرما جانتے تھے کہ گیانہ میں سپینرز زیادہ موثر ہوں گے اور امریکی کنڈیشن سے نکلنے کے بعد انہیں کس طرح کی پچھز کے لیے کیسی 11 چاہیے ہوگی یہ وہ تمام عوامل تھے جنہوں نے پہلی بار کئی سابقاؤں موجود کرکٹرز کو یہ سوال اٹھانے پر مجبور کر دیا کہ کیا آئی سی سی نے یہ سارا میلا فقط انڈیان کرکٹ اور انڈیان مارکٹ کو لبھانے کے لیے سجایا ہے سابق انگلیش کپتان مائیکل وان نے بھی ساری شیڈیولنگ کو آئی سی سی کی زیادتی پر محمول کیا لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ سب ریایتیں نہ ملنے پر روحید شرما کی ٹیم ٹروفی نہیں اٹھا سکتی تھی یہ ٹیم بلہ شبرز قابل ہے اور یہی اس کے پچھلے دو برس میں بار ہا آئی سی سی ٹائٹل کے قریب پہنچنے کا سبب بھی ہے بگر ہر بار یہ ٹیم ٹائٹل کے این پاس آ کر چکرا جاتی تھی کیشف مہاراج نے جب پاور پلے میں اوپر تلے دو بڑے بریچ گرائے تو انڈیان بیٹنگ اچانک دباؤ میں آ گئی اور کولی کو فوری اپنے اس اسلوب سے ہٹنا پڑا جس سے انہوں نے مارکوئنس کے خلاف شروعات کی تھی یہاں کولی نے اپنی انہ کو برطرف رکھ دیا اور اپنی اننگز کا گیر ایکسر بدل دیا ایڈن مارکرن غالباً گزشتہ ایک دہائی کے بہترین جنوبی افریقی کپتان ہے جب کولی نے پہلے اوور میں انسین پہ پیچھا کیا تو مارکرن نے مہاراج کے سپیل اور اپنے اکلوتے اوور سے مو زور انڈیان بیٹنگ کو لگام ڈال دی اس کے بعد کولی کی اننگ رنگنے لگی کولی کی یہ اننگ اس قدر سست روی کا شکار ہوئی کہ اننگ بریک پہ بہت سارے ماہرین شماریات کولی کے سٹرائک ریٹ کی بحث میں ڈوب گئے اور یہ دلیل لائی گئی کہ جس قدر گیندے کولی کی اس اننگ کی تعمیر میں خرچ ہوئی وہ انڈیان اننگ کا نفس تھی جس کا سٹرائک ریٹ 130 سے کم رہا کیشف مہاراج کبھی کچھ ایسا ہی خیال تھا کہ یہ پچھ اب بیٹنگ کے لیے مزید سازگار ہو چکی ہے اور یہاں انڈیان اننکس کا یہ مجموعہ کم پڑھنے والا تھا کیریبین پچھز سپن کی تائید کرتی ہیں اور انڈیان ٹیم ورلڈ کلاس سپنر سے لیس تھی جو جنوبی افریقی بلے بازوں کی زندگی مشکل کر سکتے تھے لیکن جنوبی افریقی تینگ کی سٹیٹیٹی خوب موثر تھی جس کے تحت ڈی کاؤک نے شروع میں اٹیک سے گریس کیا اور پھر جب انڈیان سپنر اٹیک میں آئے تو ڈی کاؤک نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا روید شرما کے پلان بکھر گئے ڈی کاؤک کے بعد کلاس انڈ نے جو یلغار گئے اس نے انڈیان کیم کے کندے ہی گرا دیئے کہ اسپن کے آخری اوور سے حاصل شدہ چوبیس رنس نے پورے میچ کو وہاں لاکھڑا کیا جہاں چھے وکٹوں کی سہولت کے ہمرا باقی ماندہ حدف ایک رن فی گیند رہ گیا تھا یعنی رنہ بال تھا انڈیا یہ میچ ہار چکا تھا کلاس ان اور ملر جو سلوک انڈین بولنگ سے کر چکے تھے گمان بھی نہیں تھا کہ یہ میچ آخری اوور تک جائے گا مگر پھر رشم پند کو کچھ ویسے ہی انجری ہو گئی جیسی کچھ روز پہلے بنگلہ دیش کے خلاف گلبدی نائب کو ہوئی تھی گو کہنے کو اتنے معمولی سے تاتل سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر یہاں انڈیا کی یہ چال کچھ ایسی تھی کہ کمنٹری باکس سے روی شاستری نے اسے انڈیا کو فرسٹریشن سے تعبیر کیا جسے کلاس ان نے میچ سے اس قدر باہر کر دیا تھا کہ اب اس میں واپس رینگنے کے لیے اسے ایسے تاخیری حربے تک استعمال کرنا پڑ رہے تھے اس غیر متوقع وقفے میں کلاس ان کا فلو یوں توقف کا شکار ہوا کہ اس کے بعد آنے والی پانڈیا کی پہلی گیند ہی ان کی اندازوں کو دگا دے گئی اب انڈیا کو میچ میں واپسی کی پہلی امید تو پیدا ہوئی مگر ڈیویڈ ملر ابھی بھی کریز پہ تھے لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ سپر اسٹار جسپرید بھمرا اور ارشیدیم سنگھ کا ایسا جادو تھا جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا جنوبی افریقہ پہلی بار فائنل تک پہنچنے کی حمد تو کر پایا مگر ٹروفی این رسائی میں ہونے کے باوجود حوصلہ ہار گیا گو مارکرم کی یہ خواہش تو نہ تھی مگر اب اگلے آئی سی سی ایونٹ تک ان کی ٹیم کو ایک بار پھر وہی لفظ سننا پڑے گا جو انہیں ہرگز پسند نہیں آئے گا جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم کے ساتھ جو جھڑ چکا ہے چوکرز اسی ورلڈ کپ کے اختتام کے ساتھ انڈین کرکٹ کے لیجنڈ روہت شرما اور ویرات کولی نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ رویندرہ جڈیجہ نے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں انڈین کرکٹ ٹیم اپنی کیا شکل اختیار کرے گی اور آنے والے دنوں میں اپنی کیا اسٹیٹیجی بنائے گی روہت شرما اور ویرات کولی کے بغیر آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو پسند کیا اس سے پہلی ویڈیو کو آپ نے ہماری پسند کیا اگر آپ مزید کرکٹ پہ ویڈیو سننا چاہتے ہیں انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ میں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ضرور اس حوالے سے کانٹنٹ بنا کر شیئر کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ